دس ایرہ کو دیکھتے وقت آپ کو کچھ جگہ پر ایسا لگے گا کہ یہ تو کہیں دیکھا دیکھا لگ رہا ہے یہ سین تو میں نے کہیں بھائی صاحب دیکھ رکھا ہے اب پتہ نہیں دیکھا کہا ہے دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی دھیر سارا ایکشن تھوڑا بہت رومینس کومیڈی اور ایموشن سے برپور نانی کی فرسٹ پین انڈیا فلم دس ایرہ ریلیز ہو چکی ہے جس کی ڈیوریشن ہے دو گھنٹے اور چھتیس منٹ فلم کمپلیٹ فیملی والی ہے لیکن میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ بھائی اپنے بچوں کو ساتھ مت لے جانا اور دیکھنا کیونکہ بہت ایکشن ہے بھائی صاحب اب اس کے بعد فلم میں کچھ چیزیں اچھی ہیں وہیں پر کچھ چیزیں بلکل بھی اچھی نہیں ہیں ہم ون بائی ون کر کے سب ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کریں گے ہم سٹوری لائنگ سے تو گھنٹ وری سپوائل نہیں کروں گا بس اتنا بتاؤں گا کہ ایک ایسا بندہ یعنی کہ نانی نانی کا اس فلم میں نام ہوتا ہے دھرانی دھرانی گھنٹ بلکل نیوٹرل ہوتا ہے نیوٹرل ہونے کے ساتھ ساتھ گھنٹ وہ جہاں پر بھی دیکھتا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا تو وہاں پر گھنٹ اس کا مائنڈ گھوم جاتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے اور غصے کے بعد گھنٹ وہ کرتا ہے ایکشن اور دبا کے ایکشن کرتا ہے بس گھنٹ یہی سٹوری لائن ہے میں نے آپ کو جتنا سمپل بتایا ایکشلی میں اتنا سمپل ہے نہیں ایکشلی میں نانی کس طرح گھنٹ اس طرح ججمنٹ میں پھس جائے گا انصاف میں پھس جائے گا کہ اس کو ایکشن کرنا پڑے گا اپنی فیملی کے لیے ایچ سیکٹرہ وہی سب گھنٹ آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے بات کرو فلم کے اندر سب سے بیسٹ چیز کی تو اس دو چیزیں فلم کے اندر بہت کمال ہیں نمبر ون ہے نانی کی ایکٹنگ دیکھیں گئیس یہ فرسٹ فلم ہے جو کہ میں نانی کے فلم دیکھ رہا ہوں مطلب نانی کے میں نے آج سے پہلے کوئی فلم نہیں دیکھ رکھی تو میرے لیے بڑا سرپرائسنگ تھا کہ مجھے بہت سے بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ نانی کی ایکٹنگ دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو تو مجھے کافی اچھا لگا مطلب کہ نانی کی جو ایکسپریشن تھے جو ڈائلوگ ڈیلیوری تھی جو کومیڈی تھا پھر جو ایکشن سین تھے سب کا سب گئیز نانی کی ایکٹنگ کمال این ہی تو گئیس پھر نہیں تیلگو یہ سپر سٹار اس کے بعد جو دوسرا پوزیٹیف پوائنٹ تھا وہ تھا ایکشن سین ایک سے ایک آپ کو ایکشن سین دیکھنے کو ملنے والا ہے اور سپیشلی ساؤنٹ کے اندر ساؤنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے ایسی ایکشن موویز پسند کی جاتی ہیں تو گئیس کمال کیوں نے ایکشن لگنے والے ہیں یو گیا مطلب ایکشن وائز گئیس یہ فلم ٹاپ آف دی لیول پہ ہے اب گئیس ہم آ جاتے ہیں کچھ نیگٹیف پوائنٹس کی اوپر جن کو سننے کے بعد میں بھی جو نانی کے فینز ہیں ان کو بورا لگے گا لیکن گئیس یہ ریالیٹی ہے ریالیٹی کیا ہے کہ گئیس دسہرہ کے اندر بھی آپ لوگ کہی نہ کہی فیل کرو گی کہ ہیرو صرف مار رہا ہے مار کھا نہیں رہا اور یہی ہمیں ساؤت کی موویز میں ہر ٹائم دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ تر جو موویز ہوتی ہیں کہ ہیرو مارتا رہتا ہے لیکن ہیرو مار نہیں کھاتا جو کی چیز گئیس مجھے اچھی نہیں لگتی یہ چیز ساؤت کے لیے بہت اچھی ہے ساؤت میں بہت پسند کی جاتی ہے کہ ہیرو مارتا رہے مارتا رہے لیکن اگر تو یہ پین انڈیا فلم ریلیس کرنی تھی میکرز کو تو پین انڈیا میں ہندی سرکیٹ بھی آتا ہے اور میکرز کو پتا ہے کہ ہندی میں آسی موویز نہیں چلتی ہندی آڈینس کا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہے ہندی آڈینس کہتی ہے کہ ہیرو مار کھائے مار کھانے کے بعد وہ اٹھے دوسرا لیگیٹیف پوائنٹ گئیس کچھ فضول کے ڈائیلوگز ہیں جو کہ اس فلم کی ڈیوریشن کو لمبا کرتے ہیں ڈیوریشن کو اتنا حد تک لمبا کرتے ہیں کہ آپ نہ بور ہونے لگ جاتے ہو آپ کہو گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب دو گھنٹے چھتیس منٹ اس فلم کی ڈیوریشن ہے فرسٹ ہاف میں سٹوری بلڈ اپ ہوتی ہے اس میں تو چلی کے بور ہونہ ہی ہوتا ہے کیونکہ سٹوری بلڈ اپ ہوتی ہے اس میں نانے کیا آپ کو سٹوری لینڈ بیک اینڈ پر دکھائی جائے گی ونیلا تھوڑا سا سپوائل نہیں کرنا چاہتا تو سٹوری بلڈ اپ میں بھی آپ کو کچھ سینگ بورنگ لگیں گے لیکن سیکنڈ ہاف میں جب سٹوری ٹریک پکڑی گی تو تب بھی کچھ ڈائیلوگ بازی ایسی آئی جو کہ آپ کو بور کرے گے تو میرے حال سے یہ جو فضول ڈائیلوگ تھے یہ نہ ہوتے تو ڈیوریشن دو گھنٹے چھتیس منٹ کے بجائے میں بھی دو گھنٹے سولہ منٹ ہو سکتی تھی اس کے علاوہ جو لاسٹ نیگٹیو پوائنٹ ہے بسیکلی وہ نیگٹیو پوائنٹ اس کو میں نہیں بولوں گا لیکنہ ضرور بولوں گا کہ یہ فلم ساؤتھ کے لیے ہے ناکر گئیز باقی آڈینس کے لیے مینز کے باقی نورت ہندی بیلت کے لیے نہیں ہے نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹھ ساؤتھ میں گئیز آپ اس مووی کی باکس آویس کولیکشن دیکھئے گا یہ مووی تیلگو لینگویج کی آپ تیلگو لینگویج میں اس کی باکس آویس کولیکشن دیکھئے گا آپ لوگ ہل جائیں گے اور نو ڈاؤٹ اس کو ریسپونس مل رہا ہے مجھے بھی صبح سے میسیج پہ میسیج بھائی صاحب کدھر گیا دسہرہ کا ریویو دسہرہ کا ریویو کی نہیں کیا تو ملکہ بہت بڑا ریسپونس ہے اس فلم کا لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ فلم ہندی بیلٹ میں نہیں چلنے والی یس گیز میں بھی آپ کو برا لگے گا لیکن نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹھ یہ فلم ہندی میں نہیں چلنے والی اگر اس نے باکس آفس کولیکشن کر بھی لی تو یہ سوپر ڈوپر بلوک بسٹر کا ہندی بیلٹ کے اندر ٹیگ نہیں لے پائے گی ہاں ساؤت میں سمجھے یہ بلوک بسٹر بن جگی ہے تو کہیز اب لاسٹ کوئیسن کیا آپ لوگوں نے دسہرہ دیکھ لی اگر تو دیکھ لی تو کیسی لگی نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتاؤ تاکہ باقی ساری آرڈینس کو بھی پتا چلے یار دیکھئے ریویو کا یہ مذہب ہرگز نہیں ہوتا کہ میرا پوائنٹ آف یو آپ کو بھی پسند ہے آپ کا پوائنٹ آف یو چینج بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا جو پوائنٹ آف یو آپ کو مووی کے اندر جو اچھا لگے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتایا کرو دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں لیٹرلی بتارو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہماری ریویو پہ بلیو نہیں ہوتا ہے جن کو کومنٹس پہ بلیو ہوتا ہے وہ آکے کومنٹس پڑتا ہے کہ کومنٹس کس کس ٹائپ کیا رہے ہیں تو کومنٹس میں اپنا پوائنٹ ضرور شیئر کیا کریں کہ میں مووی دیکھ رہے گا مجھے ایسا لگا ایسا لگا اس میں یہ سین اچھا تھا لیکن بتایا کریں ہاں بھئی ایکشن سین اچھے ہے کومیڈی اچھے ہے ایڈ سیکٹرا اور جن لوگوں نے نہیں دیکھی تو بھئی کیا سین ہے دیکھنے جانا ہے یا نہیں جانا نیچے بتو آپ کو ویڈیو پسند بسندی چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لیکن شیئر کو رگ جائیں ویڈیو مہرگی کا تھنکس فور وچنگ